موسیقی 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 جو کئی بشارتوں بلے کر کئی رحمتوں اور حصیلوں کے احساس بندہ نے خودائر بند کے لئے جو آئی ہیں اور ہم صحیح ایمان میں ایمان اور محبت خلق کے ساتھ اس شمع کے بے تصویحات کو اپنا کر اپنا کر ایک خاص دعا خاص دعا اپنے لئے کی اور جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں بچھڑ ہو چکے ہیں ہماری طرف دنیا میں زندگی زندگی بسل کرتے تھے ہستے تھے کھاتے تھے پیتے تھے چلتے تھے کماتے تھے جماتے تھے تو میں باز اچھے بھی ہیں اور باز گلے گا بھی ہیں ایسا کہ یہ سبھی اچھے ہیں ایسے تو اللہ تعالیٰ کے مندے سبھی اچھے ہی ہیں یہ مندے میں دیکھا جائے تو کوئی برا نہیں ہے سبھی اچھے ہیں یہ دنیا میں آنے کے بعد فکرت بدل جاتی ہے یہ میں آنے کے بعد فکرت تر بدل جاتی ہے جیسے مسئلہ روئی سے تھاگا بنتا ہے بنگل کرتا ہے تھاگے سے کپڑا بنتا ہے بنگل کرتا ہے پھر اس کو رنگے لینے ہر مند میں اس کو ڈبو دیتا ہے تو اس طرح تقدم ہو جاتا ہے بلا مسالہ پرسید آنے میں بھی ایک ہوتا ہے نیا میں بردہ ہونے میں بھی ایک ہوتا ہے مگر جس طرح جس دھر میں جس طرح وہ پرورش باتا ہے وہ پرورش باتا ہے جس ساتھ اس کو رنگ دیتے ہیں اور جو اس کی ذہنیت میں دیتے ہیں جو پرورش جس طرح ہوتی ہے جس بند کی ہوتی ہے وہی فکرت اس بندے میں پائی جاتی ہے مطلب میں تو کہتا ہوں سبھی بندے اچھی بھی ہیں ایک یہ فکرت بڑھ جاتی ہے رن بڑھ جاتا ہے یہ ارنگیمہ بڑھ کے تو باہر میں ان فضیلتوں اور رحمتوں کو اپنا کر ایک خاص دواسط کے لئے ان لوگوں کے لئے تھی کیونکہ یہ ہمارے اکتیار میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہمارے جسم اور روح کے ساتھ اکتیار دیا ہے یہ رب کائنا سے دعا کرو مانگو نہیں ماننا ہوا ہے دعا کرنا ہوا اکثر لوگ دعا کرنے کے طریقوں کو جو بھی مانگو خدا سے مانگو مانگو مانگنے کی بارے میں جاتے ہیں ہم مانگو نہیں مانگو نہیں پردانے پردانے مجھے جو تعلیم کی ہے دعا اپنے رب سے دعا کا صحیح مانا اگر میں آپ کو بتا ہوں دعا 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 یا حاجت پیش کرنے کے لئے اپنی تو حاجت ہے پیش کرنے کے مانگو اگر اسے کی دعا ہے اور خاص کر آج کی جو راستیں سردانی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوال اللہ علیہ السلام کی مطابق سب سے بہترین دعا اچھی دعا مغفلتوں نجادی مغفلتوں نجادی مغفلتوں نجادی جس بندے کی مغفلت ہو جاتی ہے جس بندے کی نجاد ہو جاتی ہے اس کے لئے خوش فقی ہے اس کے لئے خوشی ہے اور اس کے لئے مغفلت ہے اور اس کے لئے بہت بڑی دعا دعا اور اس کے لئے بہت بڑی بڑا انعام ہے جس کی مغفلت ہو جاتی ہے لیٹنگ اس کا پتہ پہ ہم کو جنگیاں مجھنے سکتا ہے کوئی سند نہیں کوئی سند نہیں بھی کہ دیری دعا مغفلت ہو چکی ہے دیری منصورت ہو چکی ہے اس کے کوئی سند نہیں کوئی غیارت نہیں نہیں ترکومی ہے مگر یہ غیارت نہیں ہے اس کے لئے یہ غیارت نہیں ہے یہ سند کیا ہے؟ یہ سند ہی بھی ہے اور یہ غیارت ہی بھی ہے غیارت ہی بھی ہے غیارت کیا ہے؟ سندہ تائینات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کیا آج خشو خضور کے ساتھ در اور خوف کے ساتھ وعدد جہا منبرہ کی معلوم کرتا ہے اس کے بعد اپنے کیے حُمِ ساری خداموں اور گناہوں کو یاد کر کے پشتاتا ہے ندامت کی آنسو پاکتا ہے حیشانی توبہ کرنے کا مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جہاں تک بندے کو اس کی خطائیں اس کی غلطیاں اس کی سرکشیاں یاد ہوں جاہے وہ رات کے اندھرے لیے ہوں یا دن کے مجالے لیے ہیں ان سب کو یاد کریں اس وقت کو یاد کریں اور اس پر شرمندگی ہوتا ہوا پشتاتا ہوا ندامت کی آنسو بہائے اور مانے والی زندگی میں اس بات کا اہد و پیمان اور عقیم کے ساتھ اللہ رب البزر سے یہ اہد و پیمان کے لئے بات پر ور دکھا ہے آنسو باری زندگی میں میں فر ان درائیوں کی طرف نہیں جاتا جہاں تک بس ہو گئے ہیں اللہ تو بھی ایک حفاظت ہو اس کا مانا ہے توبہ اور جو بندہ عبارت کے ساتھ عبارت کے ساتھ اس طرف جب اوروں کی قرار کر کے اہد و پیمان کر کے بندہ اہد و پیمان کے ساتھ جب بلکہ کائناہ کیا گئے کیا گراتا ہے وقتِ صبح وقتِ صبح صبح تو صبح کریں کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا گراتا ہے کیا گراتا ہے کیا گراتا ہے کیا گراتا ہے اُن بندوں کو اِس اُمتِ مصطفاہ کو دے دیں دیں کہ اے میری امت اقلاف کے تیرے آنسو تاکہ تیرے آنسو خدا تو کتنے مقبول ہو چکے ہیں کتنے مقبول ہو چکے ہیں تُو ایک ایک آنسو بہاتا جا رہا ہے وقتِ کائنات لاکھوں فریشتوں میں تیرے بھی جاتا ہے احلال کا بارا بارا کیا گراتا ہے اور آنسو یہ تو آنکھوں سے آنسو نگام کے جاتے ہیں تو یہ آنسو میں دل سے اللہ تعالیٰ انسان میں رکھا ہے جب دل کم کھاتا ہے دل دکھتا ہے دل ضد بنتا ہے دل درد ہوتا ہے تو فوراں آنکھوں سے آنسو نگام پڑھتے ہیں یہ دل کا رشتہ آنکھوں سے بھی دل کا رشتہ دماغ سے بھی اور آنکھوں سے کیوں اس لیے کہ جب دل سندھا ہے نائنہ صلی اللہ قوانی سننن قرمان جائیے ہم ایسے آقا صلی اللہ قوصلہ کے امتی ہیں امتی ہیں اس لیے پیغام دیتے ہیں کہ اے لوگوں مظلوموں کے دل کو مدد کھاؤ مجبور نہیں ہوں کہ دل کو مدد کھاؤ غریبوں تنگ دستوں مفلسوں مشکلوں کے دلوں کو درد اور تقریب مت پہنچاؤ مدد کیوں جب اس کا دل دفتا ہے تو اس کے آنسو پہتے ہیں جب اس کے آنسو پہتے ہیں جو سب وجہ ایک ہوتی ہے کہ کیا جس کی آنسو پہلے سے اس کی ساری خطائے ماں ہو جانی ہیں تو وہی آنسو تمہارے دل کے دکھانے سے پہیں گے تو اس کی آنسو تمہاری زندہ جانیوں کو تباہ کر کے رکھیں گے تمہیں پرپاہ ترویش کو ناعود کر کے رکھیں گے کسی کے دل کو چوٹ مدد دینا کیوں جب دل کو چوٹ ملتی ہے تو اس کے آنسو مدد دینا اور وہ معصول خطاؤں تو جسا ناعود دے ہیں تو اس کے زندگی کے سکون اور آلام اور عیش تمام کے تمام رکھوڑا ہے کیونکہ خاص اشتاء معصول ہیں اتنا 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 بے غزہ غلطی کو چھپانے خطا کو چھپانے بے غزہ بات کو منوانے کے لئے کوئی آنسو نہیں کرتے ہیں یہ اسی طرح کی آنسو ہوتے ہیں جس کی پاک نہیں کرتے ہیں پاک کرنے کے لئے ساف پانی اس کے مار اور اس کی پیسار ایک اور بتاتے ہیں کیا ایک نہیں اکھتا ہے اس کے لئے اس کی مائریں اس طرح کی پاک کردی بھائی ساکھ ہوتا حقیثتہ اس کے حق پر جسی اس طرح اس کے اے جنوان کی مائریں کردی ہوتے ہیں ہن کو دلگا میں کہانی ضرور نہیں سب سب میں نہ آئیں صرف اللہ کا بات کو ہمارے ہی اندر دو ندیاں مکھا کس نے نکھا ہے دو ندیاں رکھا ہے عیادہ کو یہ بڑی انکلز اور ذمہ تعلقی بات ہیں دو ندیاں نکھا ہمارے اندر اور کن ندیو کا نام گنگا نہیں سمسن نہیں کیونکہ یہ تو دنیاں کی زمین سے نکلا ہوا پاہنے یہ اس قوم کے لئے جو بائی کر جاتا ہے اور جو سمسن کر ہوا ہے یہ سارے ایمان باروں کے لئے صبح ہے قیامہ تک ہے پاک یہ پاک جگہ سے بھی ہی کرتا ہے پاک لوگوں کے لئے بھی سارے رکھیں جن میں ہم دے کلکتی جنگری بھی ہو ناہتے بھی ہیں مینے بھولو براز کرتے لیں ایک کا نام دوستہ ہے ایک کا نام سلسلیل ہے کیا ہے یہ کا نام کاؤسہ ہے اور ایک کا نام سلسلیل یہ دو نہرے ہیں اور یہ دو نہرے عشق اللہ کے تحت سے تحت ایک عشق سے نکلتی ہیں جنت میں بہتی ہیں اور جنت سے بہتے بہتے ان کے محلوں تک پہنچ جاتی ہیں ان کے محلوں تک پہنچ جاتی ہیں جو محل والے خدا اور اس کے رسول کے پسند دیدہ ہیں اب یہ دو ندیاں اللہ تعالیٰ وہ تعالیٰ ہمارے ندر دیا ہے اور ایسا کہیں پانی ہمارے اندر کوئی تعالیٰ کوئی قواہ نہیں ہوتا مگر سلسل دور آنوں سے بہتا ہے جس کو ہم آنسوں پڑھتے ہیں یہ دماغ کے اس کنارے سے دور نہ لے نکلتے ہیں آج کے سینجدانوں کو کچھ باتا پتا ہی نہیں ہے یہ پانی کچھ اللہ دماغ کے کناروں میں بندہ کانا سے اور یہ پانی آنکھوں کے ذریعے جب رہے جاتا ہے ہمارے اس کے مطلب یعنی زائدہ جو ہے نمت کا ہوتا ہے کھارا ہوتا ہے اس کا زائدہ کیا ہے کھارا ہوتا ہے لیکن اس کی تاثیر کو اب تک کسی میں نہ نہ کر دیکھا نہ کر دیکھا آسو ہے نہ نہ کر دیکھا نہ کر دیکھا کیونکہ آسو ہے نہ بہے جاتے ہیں بہے جاتے ہیں میں کہتا ہوں اور لیکن اب تک یہ کیا لیکن ہے مجھے لیکن کھارا ہے اگر کھارا لیکن ہوں کہ اگر کھارا لیکن ہے اس کا لیکن ہے جس کا دل غم سے در سے تب سے اور جس کے دل کو چوٹ پہنچتی ہے اس دردے دل سے حقوق جو آنسو نکلتا ہے یہ دنیا کے ہر پانی سے بھاری ہوتا ہے دنیا کے ہر پانی سے بھاری ہوتا ہے اور جو آنسو بنابٹ کی وجہ سے دنیا کے ہر پانی سے ہلکا بھاری دنیا کے ہر پانی سے ہلکا بھاری دلدے دل سے حقوق جس کے آنسو بہتے ہیں وہ آنسو صرف کھارے بھمک والے نہیں ہوتے مگر دوش پر میٹھاس ہوتی ہے تکتیہ جناب اور جو آنسو بنابٹ کی جو آنسو بنابٹ کی اور جھوٹ پر مکلتے وہ نمو سے زیادہ آیا کھار دے یا کر دے تو اس کے ذائعے سے پرک لیو کہ یہ آنسو حق پر آیا ہے یا جھوٹ پر آیا ہے کسی رونے والے کو لے کر کوئی آنسو کے لے کر پرک کر دے یہ سچ میں بہتا ہے یا سچ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ کیونکہ زائی کے بدل جانے ہیں اور یہ زائی کے بدلنے کا کام ایک کوثر و تصمیم میں ہے کیوں؟ جیسا محل والا جیسے آمان والا ویسی نہر ہے آمان میں جھجنات مختا اتنا نہر مختی اور جیسی اس کی چاہج ویسی زائی کے بدلنے کا کاملہ ہے جیسی محبت ویسی اس محبت کا دور بہتی ہے اور کسی طرف آنسو میں بھی یہ دو تاثرہ رکھتا ہے دنیا کے کسی پانی میں لے رکھتا ہے جو میں اس کی خیرہ کہ سلطہ کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ان آنسو بہانی بہانوں سے لگایا ہم اگر حق پر اس کے دو چھو پہنکی اس کے دو قطعے بھی آنسو نکل گئے تمہاری زندگی دباہ ہو جائے کیونکہ جو پہنچانے والا جانتا ہے کہ میں جو اسے اس پر ضرور دوتا ہوں جو پہنچانا ہوں وہ حق پر نیم میں شکا ہوں جھونٹ جانتا کی جو پہنچانا ہے زندگی چلتی ہے آنے والے حالات اس کے مدد دے مدد دے اب میں نے آگا ہے سکتہ دلشکی کی اس دعوتا امان نہیں ہے مگر میں نے ایک آیات کو لے کر سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی پھول کی طرح ہے انسان کی زندگی پھول کی طرح ہے جو کانٹوں میں پلتا ہے کہاں بتا ہے کانٹوں میں پلتا ہے خوشبوں میں پلتا ہے خوشبوں میں پلتا ہے اور پھر جمع سے جدہ پلتا ہے پھر ملچانا ہے بس مکنے لیکن لیکن جب تک وہ تھیلا وہ مہکایا جو کانٹوں میں پلتا ہے جو کانٹوں میں پلتا ہے وہ کس طرح شبنا میں پلتا ہے صورت کی کرنوں میں پلتا ہے کسی نے ہی کرتا ہے مگر جب خلتہ مہک جاتا ہے خلتہ مہک جاتا ہے تو اس کی مہک کی تاریخ کرتے ہیں اس کی مہک سے اس کو کھول جاتے ہیں اس کی مہک سے محبہ کیا لگ جاتے ہیں اس کی مہک کو سمیت لگ جاتے ہیں کوئی پھول کی محق کو سیمت لن جاتا ہے کوئی اسی پھول کی محق کو عطر بنا کر سیسی میں کتابا ہے اور وہی عطر لگا بگا کر روزوں میں فقر کیسا جاتے ہیں محقیوں میں جاتے ہیں عبادت گاؤں میں جاتے ہیں لیکن مدر اس کی صدقی کو دیکھا اسی وجہ اللہ اللہ تعالیٰ اس آیت کو بارتا ہمیں پہتا ہے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول ضعر بہتحcel لگے ہیں کیا ہے خوش بہتحcel لگے ہیں سویدیہ آئی اعلام کرواتے ہیں علیچہ جو دینے والے تو خول کی طرح آمی ہے جاتا خول کی طرح مہش جاتا کیوں تیرے دین میں مہنگ ہے تیرے اسلام میں مہنگ ہے تیرے قبادت میں مہنگ ہے تیرے ایمان میں مہنگ ہے تیرے قرضاء میں مہنگ ہے اور تیرے نبی میں مہنگ ہے اور جس دن میں جس راستے میں جس اسلام کے اندر تو ہے مسلمان کا نیا ہے تو تو بھی مہت جا جب تو مہتا رہے تو یہ ساری دنیاں ساری دنیاں کانٹے بن جائیں مشکلوں کے راستے آ جائیں ترہاں کو ترہاں کے ناچوں میں بڑھ جائیں اگر تو پھول کی ترہاں بن لیا تو ساری دنیاں کو مہتی مہتی رہنے جائیں اسلام بندے کو یہ سکھایا ہے کیونکہ حق کا معنی ہے پیار یا محبت پیار یا محبت محبت کیا یہ خشبوں کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں خشبوں اور خشبوں کی ایک تشوش خاص ایسی ہوتی ہے وہ دل اور دماغ کھیج لیتی ہیں دل اور دماغ کو اکنی طرف کھیج لیتی ہیں دماغی کر دی ہیں اس خشبوں اور مہت میں انسان مسلور ہو جاتا ہے جس طرف سے خشبوں آتی ہیں اس طرف سے جانے لگتا ہے دیکھیں کہ خشبوں غیشی کیلئی بیاری ترہاں جاتی ہیں ترہاں جاتی ہیں دنیا میں ہمارے لئے ہمارے نبی والی کو سب سے بڑی خشبوں پر تشوشی کیا سب سے بڑی اور یہ سب سے بڑی خشبوں جب ہمارے آنکھا دنیا میں تشوشی کیا ہے ایسی کو دنیا کے کسی خل میں کسی مہت میں کسی عمد میں کسی عمد میں نہیں کسی خشب میں نہیں کسی کیسی ایسی دور میں ایسی خشب میں اور اور وہ میں دوبانے کو خدا برمانے کے لیتے دنیا ہے تو یہ تو دنیا ہے چندت میں جسے گرشن ہے چندت میں جسے کلکھے ہیں چندت میں جسے چمم ہے چندت میں جسے چمم ہے چندت میں جس کی مہت ہے چندت کے کسی کونے بھی کھائیسی کچھ ہو نہیں پا دا کانی جسے کونے concert باقیئے slot دا کونے بھی کانی جسے suite شر apparaacion ہے لیکن اگر آپ کوے اور بہن میں ہے دا کونے کہ کے لیتے دامیوں کو ژ开始 جسول کرنے کے لیتے دار نبیت ہے میں 이 کشی کھائیے اللہ سرکا کو مدعو فرماؤں سرکا کو مدعو فرماؤں یعنی میراج کی رات تکل میں نسکتا ہوں گلائیت آؤں جبراییس فرمایا کہ اے جبرایی میرے تکیت کو جو جنت میں نے بنایا ہے جب جنت میں بنایا ہے جب جنت میں بنایا ہے جب جنت میں بنایا ہے اب میری مصطبو اصطف نہیں ہے میں صرف اشارت جنت کا خانون ہے ذرا جنت میں آپ مسئلہ یاد نے دیا قانون یاد نہیں ہے کہ مصطبا کس کا اللہ کا خانون ہے اس لئے کہ یہاں اختیارات ہیں مصطبا ہمارے نبی کا اختیار کیا رہے ہیں میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ مصطب قائلہ ہے کس کا حالات ہے یہ قانون پر دبائی ہے علام مبتی لے لکھا علام مبتی لے لکھا 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 یہ ایسا قائلہ آتا ہے جب کوئی ایک بات جنت میں چلا جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا یہ قائلت کے خلاف قانون کے خلاف دوبارہ واپس نہیں آتا اور بلکل کسی طرح ایک بار دوزخ میں کوئی بندہ تو خدا اسے تو بارہ واپس نہیں نہیں کرتا ہاں یہ بات جنتا ہے اس کی خطا کے مطابق مترف ہوتی ہے کسی کو چاہ سال کسی کو دس سال کسی کو بیس سال کسی کو پچاس سال کسی کو پچاس سال کسی کو پچاس سال کسی کو سو سال کسی کو دو سدی تین سدی چاہ سدی پاس سدی دس سدی لیکن یہ بات دموں میں یہ تو ہمارا حساب ہے وہاں تو حساب بھی نہیں ہے سبھی سال دنیا کا ہے وہاں تو دنیا کے سبھی سال بھی نہیں ہے مگر حساب کیسے بتاتے ہیں کسی یہ کہتا ہوں یہ بات دوس گیا دوبارہ واپس نہیں ترقیل خاصیت ایسی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو رحمت اللہ عالمی اس لیے بنایا اور ایسا عقا بنا کر دنیا جا ہے کہ میرا قائدہ ہے یہ خان ہے جو تو دوبارہ نہیں کروں ہے نبی جسے تُو چاہتا ہے تُو نکاتا ہے دوس کو نکاتا ہے تُو چسے چاہتا ہے تُو چسے چاہتا ہے تُو کسے چاہتا ہے تُو کسی یہ کہتا ہے اب جل جلدت کو کوئی ایک پار چلا گیا تمہارا باپس نہیں آتا رہا کہ قائدہ میں آپ کو بتا دوں گا یاد کیجئے حضرت عبریس علیہ السلام ان کا واقعہ یاد کیجئے کہ عبریس علیہ السلام میں قواہ مانگی حضرت عزیل علیہ السلام ان کے جوز بند کر آئے جب دوست بندر آ رہے ہیں اے اسرائیل ہے سرابہ ملکر رہنا چاہتا ہوں مسیماں ملکر رہنا چاہتا ہوں اس کو اللہ کا حکم نہیں کوئی کیسے چاہتا ہوں دعا کی اللہ نے حکم دے دیا اے اسرائیل چوئی پہتا ہے موہ کو مسلمت کر دیئے اے اسرائیل کو نکا دیئے اور یا تو موشے بتا لیں تو جان نظر پہرے گی بھر دوبارہ تنورٹ دالے گا کابل میں ہے نا یہ بھی ہوتے دیکھا نہیں ہمارا ایمان یا تو پیام ہوتے ہیں یہ بھی دیکھا نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے جبی نے فرمایا پھر اس کے بعد کیونکہ ہوتے دیکھا نہیں ہوتا 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 ہوت اس کے باتے مان میں کے باتے کیا ہوتا ہے